یہ دیکھئے کتنی باریک اور سخت میں نے ڈوری بنائی ہے یہ کپڑے کی ڈوری ہے جیسے بھی اس کو آپ فولڈ کریں مولڈ کریں جس سائیڈ پہ بلکل نرمی سے اسی سائیڈ پہ مڑ جائے گی ڈیزائننگ کے لیے اسے آپ فلاور بنائیں لوس بنائیں جو آپ دل کریں اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں آئیے اس کا بنانے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈوری بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے درچہ کپڑا کاٹ لیا ہے اور یہ دیکھئے یہ کمو بیش ایک انچ ہے چوڑائی میں اب ہم اس کو دہرہ کریں گے دہرہ کر کے ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے اب یہاں سے ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے نا سٹارٹ میں ہم نے سلائی جو ہے تھوڑی کھلی رکھ کر لگانی ہے دوسرا ہم نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ سٹارٹ میں ہم نے ٹانکے کو دو دفعہ گزارنا ہے آگے پیچھے تاکہ اکہ ہو جائے اور سٹارٹ میں ہم نے تھوڑی کھلی سلائی لگائی تھی اور اب ہم اپنے حساب سے اس کو تھوڑا سا تنگ کر لیں گے اور اینڈ تک ہم سلائی اتنی ہی لگائیں گے جتنا کہ ہم نے اس کو باریک یا موٹا رکھنا ہے اگر آپ نے موٹا رکھنا ہے تو سلائی تھوڑی سی آپ کو لی رکھیں گے اگر باریک بنانا ہے تو آپ اس کو تنگ رکھیں گے اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ کپڑا آپ نے ہمیشہ ترچہ ہی لینا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے پائپ کے لیے کپڑا لیا ہے وہ ترچہ لیا ہے یہ دیکھئے سٹارٹ میں میں نے اس کو کھلا سلائی کیا ہے اور مزید آگے جاتے ہوئے ہم نے اسے تنگ کر لیا ہے اب سوئی میں ہم نے دھوڑا دھگا ڈالیا ہے میرے پاس موٹا دھگا تھا تو میں نے دھوڑا ڈالا ہے اگر باریک دھگا ہے آپ کے پاس تو اس کو آپ مطلب کہ چہرہ کر سکتے ہیں سٹارٹ میں آپ نے یہاں سے اس کا ٹنگ کا پکا کرنا ہے تاکہ جب ہم دھاگے کو دھوڑی کے اندر سے گزار کر کھینچیں تو یہ ٹوٹ نہ جائے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے اپنی تسلی کر لینی ہے اور اب ہم نے سوئی کو الٹا رکھتے ہوئے اس پائپ کے اندر سے گزارنا ہے اس صورت میں یہ ہم نے دوسرے کونے سے یا دوسرے سرے سے ہم نے اس کو نکال لیا اب ایک ہاتھ کی مدد سے ہم نے دھاگے کو تسلی سے پکڑ لینا ہے اور دوسری سائٹ سے آرام سے ہم نے جو ہے کھینچتے ہوئے یہ دیکھیں اس صورت میں آپ نے اندر کی طرف یہ جو ہم نے دھاگہ ایک ہاتھ سے پکڑا ہے ہم اس دھاگے کو کھینچیں گے اور یہ کپڑا جو ہے اس دھاگے کے ساتھ دوری کے اندر چلا جائے گا یہ دیکھیں اس صورت میں ہم آہستہ آہستہ کپڑے کو ٹھٹولتے جو ہے پیچھے کی طرف کرتے جائیں گے اور دوری جو ہے دھاگے کی مدد سے اندر کھچتی چلی جائے گی یہ دیکھیں دوسری سائیڈ سے میں یہ دیکھیں اس سائیڈ سے میں کس طرح سے کھینچتی جا رہی ہوں یہ آرام سے میں اس کو کھینچ رہی ہوں یہ اور اس ہاتھ سے میں کپڑے کو پیچھے پیچھے کرتی جا رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اکٹھا کر لیا اور آرام سے پیچھے کھینچ لیا اور سیدھا کر لیا یہ دیکھیں یہ اکٹھا ہوا اور پیچھے سے میں نے آرام سے پیچھے کھینچا اس کپڑے کو دوری مزید آگے بڑھ گئی یہ دیکھیں اب یہ کونہ جو ہے ڈوری کا دوسرے سرے سے نکل آیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بہت باریک سا پائپ جو ہے کپڑے کا ہم نے گھر میں تیار کر لیا ہے اس سے ہم چاہے تو لوپس بنائیں چاہے تو فلاورز بنائیں یہ دیکھیں کس قدر یہ باریک ہے اور سخت بھی ہے ٹھیک ہے ہم نے کموبیش ایک ان چوڑائی میں لیا تھا تو وہ کپڑا جو ہے اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے یہ سخت سابان گیا ہے بہت شکریہ دیکھنے اور سننے کا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ